بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو سپرائبرز کو نیو آنے والوں کو خوش آمدید آج ہماری ویڈیو کا نئو ٹاپک ہے وہ ہے تو آج اس ٹیسٹ کو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس کا ریزرس دینے جائیں گے اور ریپیڈ ٹیسٹ ہے کرومیٹو گرافی اس کے ذریعے ہم یہ ٹیسٹ پرفارم کریں گے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں ٹو ٹائپ کی یہ ڈوائسز آپ دیکھ رہی ہیں یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں سیمپل ہم آر ایڈی ایس اپٹک ٹیکنیک سے لے چکے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ پرفارم کرنے سے پیدا ہے ہمیں سامان میں ایس اپٹک ٹیکنیک بلڈ سیمپل چاہیے ہوگا سیرم یا پلازمہ دونوں سے پرفارم کیا جا سکتا ہے جو سامان ہے ہمیں سینٹی پیج مشین چاہیے اور بلڈ پریشنگ ٹرے کے اندر تمام تر سامان ایڈی ٹی اے اگر ہم اس میں ایمٹالوجی کے مزید ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انٹی کاؤلنش حامل کریں گے ادر وائز ہم سیرم سے بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں یہ ڈوائسز آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی پیکنگ کے اندر آتی ہیں کمپنیز کی ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ادر پلاسٹک پیر کا پاسچر پیپٹ ہوگی ایک اس کے اندر کیسٹ ہوگی یا ڈوائس جس کو ہم بولتے ہیں پلاسٹک کی اس کے اندر ہم سپیسمن کو ڈال کے اور مزید اس کی پیکنگ کے ساتھ ایک ادر بروشر ہوتا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کا ٹیسٹر جو کیٹ پروائیڈ کی ہے اس کا پروسیڈر ہوتا تو یہ دیکھیں یہ اس میں پلاسٹک پیپٹ ہے پیکنگ کے اندر یہ ایک اس میں کیسٹ ہے پلاسٹک پیپٹ کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھنے یہ تین سپارٹ ہیں سی آئی ڈی 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 ایم جبکہ پیکنگ کے اندر آر ای ڈی اس کے ساتھ ایک پفر وارٹر بھی موجود ہوگا ایک آٹیم ٹوکیٹ پروائیڈ ہم اس کو ٹیسٹ کو پرفارم کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھنے یہ پفر وارٹر ہے اس کے اندر جب ہم اس میں سپیسمنٹ ڈالیں گے اس ٹیسٹ کیسٹ کے اندر یا ڈیوائس کے اندر اس پاسٹر پیپٹ کی مدد سے تو ون ڈراپ ہم یہاں سے سپیسمنٹ کا ڈال کے یہاں میرے پاس مختلف سپیسمنٹ ہے ہم یہاں پہ مختلف ڈیوائسز کو اس کے اپنے ٹیسٹ پرفارم کریں گے اور اس کی کنڈیشنز کو بھی دیکھیں گے اس کا ریزرٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ڈائک سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی آر ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس میں پلازمہ ون ڈراپ اگارڈنگ ٹوکٹ پروائیڈ اور اس میں بفر وارٹر اس کو بھی شامل کر دیا ہے سامان کے اندر سٹاپ آج بھی ہمیں چاہیے تاکہ ہم آنے سے اس کے ٹائم کو نوٹ کر لیں تو اگارڈنگ ٹوکٹ پروائیڈ پانچ منٹ دس منٹ یا پنرمنٹ ٹائم اس کا ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ ٹیسٹ کے ریزرٹس کلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلے اس کو آپ دیکھتے ہیں یہ اب جیسے ہم نے اس میں ڈالا تو یہاں چونکہ اس کے اندر آر ایڈی ریزرٹس موجود ہیں تو وہاں جو سیرم یا پلازمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریکشن کر کے کلرل ڈیویلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اس کے اندر ایک چھوٹی سٹپ ہے اس سٹپ کے اوپر وہ آپ دیکھیں تو کلر جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے ایون یہ فرس ٹاپ سپارٹ جو ہے آئی جی ایم کا جہاں پہ انٹی بوڈی آئی جی ایم ہے اس کا ریزرٹ شو ہوگا دوسرے نمبر پہ آئی جی جی انٹی ہیومن آئی جی جی انٹی بوڈیز ہیں تو وہاں پہ بھی اس کا سیکنڈ جو ریزرٹ ہے وہاں پہ آئے گا جبکہ سی جو ہے اس کو انٹی اس کو انٹی ریبٹ گوڈ انٹی ریبٹ آئی جی جی یعنی کنٹرول لائن سی کے نام سے ہم اس کو یہاں پہ مینچن کرتے ہیں اس کا شو ہونا بہت ضروری ہے یعنی یہ سی زمراد کنٹرول کیا ہے کنٹرول بیسیکلی یہ ہماری ڈیوائس کو بھی شو کرتا ہے کہ کیا ہماری ڈیوائس ٹھیک ہے اگر ڈیوائس ٹھیک ہے تو یہ اس کے شو ہونے سے اس کی کنفرمیشن ہوگی اگر یہ شو نہیں ہو رہا ہے تو ہماری ڈیوائس انویلیڈ ہے خواہ اب اس میں آئی جی جی کا ریزلٹ آ جائے یا آئی جی ایم کا ریزلٹ آ جائے یا دونوں سپارٹ کے اوپر لائن شو نہ ہو کنٹرول پہ جس طرح سے یہ شو ہو رہی ہے اس طرح سے اگر وہ شو ہو تو لیکن اس کے ساتھ سی پہ بھی نہ ہو تو یہ ہماری ڈیوائس انویلیڈ ہوگی بے شک وہاں آئی ڈی ڈی اور آئی ڈی ایم دونوں پہ شو ہو جائیں ٹھیک ہے جی سیکنڈ فرسٹ جو ہم نے ڈیوائس لگائی تھی اس میں نہیں شو ہو رہی تھی تو اس کا ریزلٹ نیگٹیو تھا اس کو ہم سیمپل میں نے دوسری ڈیوائس کے اوپر لگایا یہاں سے اس کو دیکھ سکیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پارٹ پہ یہ سٹرونگلی پاسٹیو ہے تو وہ فوراں سے اس کے اوپر اس کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنا اس کو ٹائم جو ہے ایکارڈنگ ٹو کیٹ پروائیڈ وہ مقرور دیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ آئی ڈی ڈی پہ ابھی تک کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے ریڈ کلر کی لائی ہے لیکن ابھی ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے ریزلٹ کو کیونکہ ابھی سی جو پوائنٹ ہے جو سپارٹ ہے اس کسی قسم کا کوئی کلر وہاں پہ نہیں آیا ہے تم اگر نہ آنے کی صورت میں یہ ڈیوائس انویلڈ ہوگی یہ ٹیسٹ سٹینڈر نہیں ہے لہٰذا ہم نئی ڈیوائس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ڈیوائس اس کی ایکسپائری کو بھی ضرور دیکھ لیں یہ جو ٹائف ہیڈ کا جو جرسومہ ہے اس کو سالمونیلا کہتے ہیں اور یہ مدے اور گھوڑے کی جو سٹول ہے جو لد ہے اس میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ موڈ آف ٹرانسمیشن سے کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کے اورلی مو کے ذریعے سے خوراک کے ساتھ یہ میدے سے ہو کے آنتوں میں چلا جاتا ہے بسیکلی یہ پھر آنتوں میں جا کے وہاں آپ کی انٹسٹائن جو ہے وہ سویل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ یہ چونکہ یہ اس کے اس بیکٹیریہ کی فلیجیلہ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بالوں وہاں پہ جا کے انٹسٹائن کے اندر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے ٹھیک نکلتا ہے اور ٹاکسن چھوڑنا شروع کر دیتا ہے فورن باڈی جب جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو جسم کامیون سسٹم اس کے خلاف انٹی باڈیز پردوس کرتا ہے تو انٹی باڈیز کو ہم یہاں لیب کے اندر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے یہ جو ٹائفی ڈارٹ ہم لگا رہے ہیں اس میں بھی ہم انٹی باڈیز کو ہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اگر انٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں تو اٹمینز اس کا کازٹیو ایجنٹ یا یہ جس کاز کی ویہ سے انٹی باڈیز پروڈیوس ہوئی ہیں جو بھی ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں اٹمینز اس کی وہاں پہ پریزنس موجود ہے ٹھیک ہے جی تو اٹمینز کے سارمونیلہ موجود ہے یہ دیکھیں اس ڈیوائس کے اوپر بھی آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا آئی جی دی کے اوپر بالکل مائنر سی آئی انڈیکیشن آ رہی ہے آئی جی ایم کے اوپر بھی آ رہی ہے جبکہ کنٹرول ہمارا ٹھیک ہے ہمارے چینل کو لائف سبکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں شیئر بھی کریں اگر کوسٹن ہو تو اس کو کمنٹس کے اندر آپ مینچن کر دیں انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ اس پر جواب ضرور دیا جائے تو یہ ڈوائس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی آئی جی ایم میں سٹرانگلی جبکہ آئی جی جی میں تھوڑا سا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ